اپوزیشن کے ہاتھ سے وقت نکل رہا ہے 23 مارچ کو مارچ کرنے والوں کو ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے ہم سیاست میں بھائی چارے اور روہ داری کے قائل ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیان ترجمانوں اور وزرگ کو نیا ٹاسک دے دیا فائنانس بل کو عوامی سطح پر حسر طریقے سے نہیں بتایا جا سکتا دو عرب کی ٹیکس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کا بیان وزیر اعظم سامیدارہ کی نے پارلیمنٹ کی ٹیکس تفصیلہ سامنے آگئی دو ہزار اکیس میں سب سے زیادہ ٹیکس پی ٹی آئی رہنوہ نجیب ہارو نے چودہ کروڑ سے زائد کا دیا جبکہ سب سے کم ٹیکس وزیر اعلیٰ پنجاب نے صرف دو ہزار روپے دیا حرکان ایس ایملی ٹیکس کی ادائیگیوں میں مسالی وہ نے وزیر خزانہ شاکت ترین کی ہدایت کہتے ہیں بائیس کروڑ افراد میں سے صرف تیز لاکھ افراد ٹیکس دیتے ہیں نون لیگ اور پی پی نے خفیہ اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیے پی ٹی آئی کا دعویٰ دونوں جماعتوں نے کئی اکاؤنٹ کی تفصیلات خفیہ رکھی ہوئی ہیں جماعت اسلامی نے سنہائی کورٹ میں بلدی آتی ایک کو چیلنج کر دیا حافظ نئیم اور رحمان کہتے ہیں جب تک عوام کو ان کا حق نہیں ملتا دھرنا جاری رہے گا پی پی آر نون لیگ قومی سیاست کرے آئی ایم ایف سے مزوکرات ہو گئے وسط جنوری تک فائننس بل منظور ہو جائے گا وزیر اطلاعات وواد چودری کا بیان سن میں گورنر راج کو ترجیح دینی چاہیے سابق وزیر اعلیٰ سن ارباب غلام رحیم کا مشورہ کہتے ہیں سبائی حکومت کی وجہ سے عوام عذیت میں مبتلا ہے سن سے پی ٹی آئی کا سفایا ہو چکا ہے ایم کیوں چاہتی ہے کہ بلدی آتی انتخابات نہ ہو انہی یقین ہے کہ الیکشن ہوئے تو ان کا حشر بھی پی ٹی آئی جیسا ہوگا اور جماعت اسلامی کے دھرنے میں خواتین کی شرکت پیپلز پارٹی کی مشکلات بڑھ گئیں ہم قانون واپس لینے تک مسلسل جرد و جرحل جاری رکھیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان کی مقدم ان اس کے پروگرام سیدھی بات فاطمہ اختر کے ساتھ میں کفتگو